اللہ شکر آپ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اسلام علیکم ویلکم بیک اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن جو کہ ہمارا ہے میاں والی تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں شہل پیٹرول کمک پہ پیٹرول ڈالوار ہیں ابھی ٹینکی پھول کروا کے سیدھا جائیں گے کیونکہ ویسے بھی لیٹ ہو چکے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے ولوگ پہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فائنلی ویورز ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکے اور ابھی ہم ہیں موٹر وے پر پشاور موٹر وے ہے یہ تو ابھی دس سے پندرہ میٹ میں سی پیک کا راستہ آئے گا تو ہم سی پیک والے راستے کو یوز کریں گے موسیقی 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 جی تو ویور سی پہ کرستہ آ چکے اور یہاں سے ہم جائیں گے لیفٹ فانلی سی پیک کا سفر سٹارٹ ہو چکے اور ہم سی پیک پہ آ چکے ہیں موسیقی 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 جی تو ویورز ابھی ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اس ٹائم ہم کراس کر رہے ہیں سکندر آباد کا جو سیمٹ فیکٹری ہے جی ہم کراس کر رہے ہیں کافی بڑا انڈسٹریل ایریا ہے تو جب یہ آتا ہے تو نشانی ہوتی ہے کہ سی پیک ختم ہونے والا ہے اور ہم پھر اب قریب پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کے تو تھوڑی دیر تک ہم پہنچ جائیں گے اپنے ہوم ٹاؤن جی تو فائنلی ویورز ہم پہنچ چکے ہیں خیر خریت سے تو یہ فنکشن ہو رہا ہے برات کا جیسے ہم یہوالی پہنچے ہیں تو برات پہلے سے ریڈی تھی ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں ہم دولے والی سائیڈ سے انوایڈڈ ہیں تو ہم تھوڑی دیر پہلے ہی برات کے ساتھ ابھی پہنچے ہیں تو یہاں پہ فنکشن تو سٹارڈ ہو چکے اور میں کافی انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ انوائرمنٹ کافی خوبصورت ہے تو آپ بھی انجوائے کریں موسیقی 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 علی کو مجھ سے پہلے دولہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گئے اور اب فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اس کی پکچرز اور ویوڈیز بن رہی ہیں مجھ سے پہلے پھر میری بات میں باری آئے گی بہت بھوک لگی ہوئے لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ہم کبھی کھانے والے ہیں پہلے ہے وائٹ چکن کورما پھر بیف کورما اس کے ساتھ سیلڈ تو نظر آئی رہا ہے آپ کو پھر چکن پلاو اور ہمارا میوالی کا مشہور دوڈی کا حلوہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں تپل کی روٹیاں جی جی تپل کی روٹیاں اب بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے میں سے شروع کرنے والا ہوں اور علی سٹارٹ کر رہا ہے جی تو کھانے کے بعد فریو کے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اور کچھ ویڈیوز کلک کی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں البتوگر جیو شکریہ ہمارے 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 ہر اہمان پہنچتے ہیں ہر اہمان پہلے ہیں ہر اہمان پہلے ہیں آج ہے ولی میں کا دن اور ہم ہم مارکی کے اندر صبح کے ہم تیار ہو رہے تھے اور اب ہم تھوڑی در پہلے پہلے ہیں مارکی کے اندر اور پائر باہر مہمانوں کے سائٹ پہ اور میرے پیچھے اندر مارکی امیمان پہنچ چکے ہیں میں آپ کو باہر دکھاتا ہوں اور پھر باز میں اندر بھی دکھاتا ہوں امیمان انٹر ہو رہے ہیں شاد جواب میں سٹیپ با سٹیپ موسیقی اور یہ ہمارے دولے بھائی کے بھائی ہیں اسلان اسلان خان نیازی ہے اور یہ دولے بھائی کے بھائی شہباز خان نیازی ہے موسیقی موسیقی ہمارے مامو امیران خان نیازی کہلی بھائی بیٹھے ہیں موسیقی موسیقی مجھے بتائے بغیر شروع ہو گیا ہے ایک منٹ چکن پالک سالٹ راستے میں تھے میں نے کال کیا تو ابھی کھانا نہیں شروع تھا آپ پہنچ گیا ہوں گے علی تر دیکھ بھی لو نہیں مسروف ہے بالکل علی بلکہ سب ہی مسروف ہیں اچھا سب ہی مسروف ہیں سوائے ماموں کے سب ہی مسروف ہیں بہت سپیڈ سلوائے لیا آپ کی کب سے لگ گئی ابھی تک آدھی پلیٹ نہیں لگا اسلان آپ بھی آونا اس لکھانا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم پھارے ہو چکے ہیں ہمیں لگا ہے کھانے کھانے میں تقریبان چالیس من لگتے ہیں چالیس من لگتے ہیں ایک گھنڈر لگتے ہیں میں نے دو فرینٹ ایک ختم بھی آپ کو لگتے ہیں میں نے کیوں تو میں نے اکیلے کیا ہے تیسری حمضربائی کے ساتھ ہم نے اس لئے کہ ہم تو مہمان بھی نہیں ہی اپنے کزن کے شادی ہے ہم نے کہا کہ جسے ہم نے فرینٹ کھانا تو کھائیں وہاں تیج ہو رہا ہے اب یہ کو فائدہ رہا ہوں کہ ہم آدھی پیٹ تھوڑی سی پیس چکن کا لے کر نہیں نہیں ہم اور نہیں کھاتے ڈائٹنگ برہا ہے تو فائدہ کم سے کم ہزار سوپر کا کھانے کھائیں ٹھیک ہے تاکہ بیلنس ہو جائے ان کے جو ٹیک یوڈوں نے وہ ریٹرن تو نہیں ہوگا لیکن ہم تو کم سے کم ہیں ہم تو کم سے کم ہیں اوٹلائز کرے اس کو ختم کرے اس کو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں وہ کوشش کی ہم نے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بھوڑ رہی تھی ہر چیز بہت مزے کی تھی ہمجھے کمال کی تو البا سند کچھ دکھائے نہیں ہے آورت با سند کھانے شروع کر رہی ہے ٹیسٹی اتنی تھی جو چیز میں کھاتا تھا وہ پہلے سے زیادہ ٹیسٹی تھی اینڈ میں میں نے ہلوہ کھایا تو وہ اس وقت میری آواز اس لئے نہیں نکری کیونکہ چکن پالک اور چکن اور ہلوہ اس لئے میرے کلے میں ہی پھانسا ہوا کوگلی آپ ہیں کوگلی 7 اپلی ہے اس وجہ سے اور بھی زیادہ بلکل گلہ خراب ہوئے بلکل گلہ خراب ہوئے لیکن آپ نے حمد نہیں ہاتھی اور زور لگا کے بہت ہیں سب سے اچھا مجھے ہلوہ لگ ہے بہت ٹیسٹی تھا اور دوسرا نمبر پالک اور گوشت بہت ٹیسٹی تھا ماشادلہ سب ٹیسٹی تھا بلاو سب سے ٹیسٹی تھا اوپر پہ رائتہ سیلٹ تو کیا ہی مزا آگئے مزا ہے آج مجھے بہت مزا ہے کل بھی مزا ہے لیکن آج زیادہ مزا ہے آج زیادہ مزا ہے سبح سبح میں کھنڈے پانی سنایا میں بھی کھنڈے پانی سنایا موٹر آنے پانی سنایا موٹر آنے پانی سنایا آنکھیں ایسی پھلی ہیں ابھی تک پھلی ہیں تو میرا باڈو پھلی ہے اوکے چی تو ویورز ابھی ولیمے کا فنکشن انڈ ہو ہے تو ولیمے کے فنکشن کے بعد ہم نے کچھ پکچرز کلک کیا اپنے کزن سجی ساتھ جو کہ آپ ملازہ فرمائے ہیں حمزہ بھائی ہلو جی کیسا لگ رہا ہے بھئی آج انجوائی کیا آج اب اپنے شادی کو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت مزار ایسی چلتا رہے پلیز بھئی آج کے مینیو میں آپ کا فیورٹ کیا تھا بنا ہوا پہلے بھی بتائیں لیکن بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کلاو میرا فیورٹ تھا جی جی میرا حلوہ فیورٹ تھا اچھا جی 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 تو اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آج ہے ہمارا تیسرا دن ابھی تھوڑا بہت یہاں پہ کام ہے لیکن ابھی ہم ریڈی ہو چکے اور سمان جو ڈگی میں رکھنا ہے وہ رکھ رہے ہیں حمزہ بھائی تو تقریباً ہم دو چار گھنٹے کام ہیں یہاں پہ اور پھر اس کے بعد روانگی ہے ویریہ کی طرف تو ابھی میں بیٹھ ہوں گاڑی میں ایسی چلا کے اور حمزہ بھائی گاڑی کے ڈگی کے اندر گھوش چکے ہیں مکمل طور پر اور سمان کو دبا دبا کے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سمان تھوڑا سا زیادہ ہے ڈگی اتنی بڑی نہیں ہے تو ڈگی میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سامنے چپس پڑے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کچھ بچا ہوئے اس میں کہ نہیں بچا ہوئے رہا اس میں تو ہے نہیں کچھ کچھ ہے باتیں ہمتے مجدار جی تو ابھی ہم سفر کر رہے ہیں ابھی ہم نے بریک لگائی ہے میں نے نماز پڑھنی تھی اثر کی یہاں پہ مسجد ہے تو یہاں پہ میں نے نماز پڑھی ہے بیوورز آپ کو اب کچھ ہوتا رہا ہوگا اب کیا کیا جا سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں میں گاڑی کے اندر جیسے پہنچا ہوں تو کاروائی جاری تھی حملہ ہوا ہوا تھا میں نے کہا میں بھی حملے میں شامل ہو جاتا ہوں کیا بات ہے سر مل کے حملہ کرتے ہیں ٹوٹ پڑیں گے یہ ڈھابا یہاں ڈھابے بنے ہوئے ہیں یہاں سے چائے اور پکوڑے آئے ہیں مزے مزے کے گرمہ گرم تازے ایسی چارہ سے پہلے کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں میں بھی حملہ کرتا ہوں گوڈ بائے گوڈ نائٹ ختم اس وقت اب ہم سی بینک پر اور یہ سار جتنا بھی ہے اسکندر آباد کا سیمنٹ فیکٹری کا ایریہ ہے سار انڈسٹریل ایریہ ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے یہاں سے کلائٹس کا کیونکہ اس بیکرونڈ پہ اور سراؤنڈنگ میں ساری ڈارکنس ہے یہاں کلائٹس بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور علی بھائی بھی انجائے کر رہے ہیں ڈرائیوئنگ دوران ایسے تولے ہوتا ہے گوڈ گوڈ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کھار پہنچے ہیں تو یہ بلوگ تقریب برنا تین دن سے چاہ رہا ہے میری پوری کوشش تھی کہ آپ سب لوگ انجائے کریں جیسے میں انجائے کر رہا تھا شادی کو اور میری پوری کوشش تھی کہ میں جو جو ویڈیو چیدر میں بنا سکتا تھا میں نے وہاں پر بنائی ہیں اور اپنے بلوگ میں ایڈ کی ہیں میں نے اپنے کزن کی شادی کو بہت ہی انجائے کی ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے بھی انجائے کیا ہوگا مجھے آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت ہی اندازہ رہے گا آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ میرا شادی کا بلوگ آپ کو کیسا لگا ہے یہ میہوالی کا ٹریپ آپ کو کیسا لگا ہے اس بلوگ کو یہی پہ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں آپ کو ملوں گا نیا اور بہت ہی مزدار بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ